knowledge management کی applications کی جب ہم industry میں بات کرتے ہیں تو industry کے different sectors ہیں جنہیں ہم vertical industries کہتے ہیں industry کے different sectors میں ہمیں بہت سے مثالیں ملتی ہیں آئی اون میں سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے knowledge management کے systems کو industries میں استعمال کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلی جو مثال ہے وہ aerospace industry کی ہے aerospace میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ NASA کا ہے انہوں نے جیٹا بیس بنایا جس میں کیسٹڈیز اور سٹوریز وغیرہ کو ریکارڈ رکھتے ہیں اور دوسرے ایمپلائیز کے استعمال میں آتی ہیں وہ اس کے بعد نیکسٹ انڈرسی ہے ایگری کلچر ایگری کلچر میں ایمراپا ایک کمپنی ہے برازیلین ایگری کلچر ریسرچ کارپوریشن ہے انہوں نے کیا کیا کہ کم سسٹم مینجز بودھ نالج پروڈیوزد اور نالج ڈیویلپمنٹ پروسس انڈ انکارپوریشن لرننگ دیکھ پلیس دورنگ دہ ریسرچ پروسس تو ریسرچ پروسس کا دوران جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا انہوں نے انتظام کیا ہے اس کے بعد کیمیکل کے انڈسٹری ہے اس میں بک مین لیبرٹریز کا نام آتا ہے اس کو کم لیڈر سمجھا جاتا ہے اسی طرح دوسری کمپنی ہے کے نیٹکس کے نام سے نالج پورٹل اللہ آس امپلائیز تو شیئر نالج اور آلسو سٹورز اور پریزرز آل ارگنیزیشنل نالج اور ایکسپیرینس اس کے بعد کمپیوٹر کے انڈسٹری میں سب سے بڑا نام آئی بی ایم کا وہ ایکسپرٹرز 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 نالج مینجمنٹ اور کانٹینیوز تو فوکس آن کلیابوریشن اپلیکیشن سچ ایس ایسرچیبل ریسورس انہوں نے اپنے ایکسپرٹ کا یا ایکسپرٹیز کا ایک ڈیٹا بیس بنایا ہوا ہے جو سرچیبل ہے اور ایمپلائیز اس میں سے کسی بھی شعبے کی ایکسپرٹیز تک ایکسیس کر سکتے ہیں اس کے بعد کانسٹرکشن انڈسٹری میں فلور کارپوریشن کا نام ہے is an انجنرینگ پرکورمنٹ کانسٹرکشن and مینٹیننس فارم that has institutionalized knowledge management by developing knowledge online knowledge online ان کا پلیٹفارم ہے which connects people to people and people to content to create global knowledge communities انہوں نے knowledge communities بنائی ہیں جو انسانوں کے آپس میں بھی رابطہ کرانے کا کام کرتی ہیں اور انسانوں کا ڈاکومنٹس کے ساتھ بھی رابطہ کراتی ہے اس کے بعد ڈیفینس کی انڈسٹری میں the army lesson learned centre strives to collect analyse and communicate key observations and lessons to transform the canadian army into a learning organisation the lessons are preserved in a warehouse and a database is maintained of all observations and documents taken from national and international areas of operations and collective training events ان کی بنیاد پر یہ training کا انظام بھی کرتے ہیں اور ڈاکومنٹس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا کام بھی کرتے ہیں ایڈوکیشن کے فیلڈ میں ٹرائیون کے نام کا ایک ادارہ ہے انہوں نے کیا ڈیویلپ کیا ایر فورس نالج نو کے نام سے a mechanism for finding and accessing time critical knowledge training and performance port resources to provide online performance port to the work workforce it encompasses support for communities of practice e-learning learning management systems and comprehensive matrix آخری میں جو matrix ہے اسے مرح statistics ہے کہ یہ comprehensive statistics بھی maintain کرتے ہیں اور knowledge management کی دوسری applications بھی آپ کے سامنے ہیں انرجی کے سیکٹر میں BP کے نام کہہ دارہ جس کو پہلے British Petroleum کہتے تھے was one of the early adopters of KM to leverage the experience and expertise of its employees worldwide and to make them available through a best practices database ایک database کی شکل میں انہوں نے knowledge کو capture کیا ہے اور دوسروں کے لیے اس کو usable بنایا ہے entertainment کے انڈسٹری میں ایک بڑا نام ہے Walt Disney World emphasizes the value of human capital and takes steps to ensure that employees are rewarded when they create not only customer satisfaction but customer delight they enlisted employees help in addressing the problem of wait times جو ان کے customer ہوتے ہیں ان کا ایک جھولہ جھولنے کے لیے یا کچھ اور کام کرنے کے لیے ان کا wait time ہوتا ہے تو اس کو manage کرنے کے لیے employees کا knowledge ہے اس کو انہوں نے capture کر کے دوسروں کے لیے اور وہاں سے پھر innovation کا کام کرتے ہیں ہیلس کیر میں مثال ہے nurse one کی nurse one ایک ایسا portal ہے is a national bilingual web based health information service designed for the Canadian nursing community to share knowledge and expertise اور اس طریقے سے یہ knowledge کو manage کر رہے hospital and tourism میں مثال ہے starwood hotels کی انہوں نے implement کیا knowledge management کو including databases documents expertise and experiences اور انہوں نے best practices کو بھی جمع کر کے دوسروں کے ساتھ share کرنے کا ایک system بنایا اس کے بعد information sector میں the new york times کی مثال ہے انہوں نے implement کیا be hive software کو that enables organizations to collect and distribute knowledge captured in email to build expertise profiles of employees اس کے پاس manufacturing sector میں مثال آتی ہے caterpillar کی they have more than 600 online communities with more than 16,000 members worldwide اب انہوں نے communities of practice بنائی جن کے ذریعے سے انہوں نے data کو manage کیا ٹیلی کام سیکٹر میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ American TNT کا ہے American TNT used knowledge management tools to integrate global sales team efforts sales کی جو جو ریکارڈ کو share کیسے کیا جائے اور ان کے جو لیسنس لرنڈ ہیں ان کو کیسے شیئر کیا جائے اس کا انہوں نے احتمام کیا ہے اس کے بعد transport کے section میں the Washington State Department of Transport has implemented game to improve the way in which they organize resources for easy retrieval by employees and by public پبلک اور employees کے لیے resources کو available کرنے کا انہوں نے اس طریقے سے کام کیا ہے کہ knowledge management انہوں نے مدد لی ہے اس کے بعد آخر میں جو water کا ایک sector ہے water industry کا اس میں مثال ہے Detroit water and saverage department کی in Michigan implemented knowledge management throughout their organization their KM initiatives include portals dashboards document inventory process improvements and key performance indicators and metrics اور ہم نے اس module میں دیکھا کہ different examples جو ہم نے industry سے لیں اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ KM کے جو different styles ہیں different formats ہیں وہ کسی نے کسی شکل میں دنیا کی جو بڑی بڑی industries ہیں ان میں جو بڑی بڑی companies ہیں اس میں کسی نے کسی شکل میں وہ بڑی استعمال ہو رہا ہے